ہیلو گائز ویلکم تو پاکستانی خیری ایکشن تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیری ایکشن ہوں گے ٹھیک ہوں گے نہ آباد ہوں گے ہماری دعا یہیے آپ خوشنے آباد رہے میرا نام ہے فان پاکستانی ٹیم کو پھر ایک بار لانت 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 بھائی صاحب تانے بھائی کا ویڈیو آ چکا ہے بینے کسی دیری کی کانون کرتے ہیں بہت کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کا ریجنل لنک بل جائے گا ڈسکرپشن میں کیا کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی بارے میں تو بینے کسی دیری کی کانون کرتے ہیں 3 2 1 اینڈ شٹاپ لو بھائیو اتنے مزی اسی لیے بھی آ رہے ہیں کیوں کی کل کیول فرسٹ اننگ دیکھنے کے بعد ہی پاکستانی فینس ہماری یہ ویڈیو کو نیچے کمنٹ کرنے آ گئے تھے اب پتا چلا انڈیانز بھٹ گئی بھٹ گئی ہماری تو نہیں بھٹی پر جو USA نے آپ میں درار ڈال دی تھی اس کو ہم نے چیر ضرور دیا ہے کیسا لگا آج انڈیا کافی اچھا لگا بھائی جان ہمیں تو اپنا بتائیں یہ آدمی پکا فرسٹ اننگز دیکھنے کے بعد سو گیا ہوگا صبح اٹھا ہوگا تو انڈ کوشی گائب ہو گئے ہوں گے نیچے سے شوک کے مارے آج کے میچ کے بعد دیکھتے ہیں بچو دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کو ائرپورٹ جاتے ہوئے بھاگت نہیں کرو گی اب ہمارا اور چپیڑے مار مار کے اور آدھے سے زیادہ پاکستانی فینس تو اپنے کمنٹ ڈیلیٹ کر کے ہی بھاگ گئے میچ ریزلٹ دیکھنے کے بعد بھائی میں بھائی فرسٹ اننگز کے بعد جو ہم گرتے گرتے جیتے ہیں مجھے ہی آگئے پاکستان کا تم کتنا بھی مزاک اڑالوں پر انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے پاکستان سب سے فاسٹسٹ ٹیم بن چکی ہے ورلڈ کپ سے باہر جانے والی چھے کو پہلا میچ تھا نو کو دوسرا میچ تھا اور ورلڈ کپ سے بھار اس سے زیادہ تو ٹیسٹ میچ چل جاتے ہیں ان کے ورلڈ کپ نہیں چل رہا انہوں نے اپنا گالا ڈینر پوسپون کر دیا تھا یو ایسے سے میچ ہارنے کے بعد پوسپون مت کرو ڈینر اب کینسل ہی کر دو پاکستان جا کے کرنا یہاں تو مشکلی لگ رہا ہے گالا والا میں روہد بھائی بینگ روہد بھائی ونس اگین ٹوس کرانے آئے اور بھولی گائے کی کوئن تو جیب میں پڑا ہوا ہے خود ہی کی جیب میں سکھا پڑا ہوا ہے اور پوچھ رہے ہیں where is the coin ٹوس ٹوس تو پھر دو کوئن کوئن کونسا کوئن یا ارے ٹوس کا کوئن جو تمہارے پاس ہے روہد بھائی کون روہد یا ارے تم روہد یا نام بھول جاتا ہے جیب میں سکھا پڑا یہ بھول جاتا ہے آدمی میں کو نہیں کرنا یا ٹوس وہ بیچارہ نسیم شاہ رونے ہی لگا میچ کے بعد رولا دیا نا بیچاری کو ارے میچ ہار گئے اس لیے نہیں رو رہا تھا نیو یورک میں بڑیا ہوتل کا کھانا مل رہا تھا اب وہی پاکستان جا کر پھر سے آٹا ٹاماٹر کے لیے رونا نہیں پر کچھ بھی بولو بابر آزم اور رزوان سے تو اچھی بیٹنگ کری تھی بھائی نے باولنگ بھی سب سے اچھی کری تھی دل تو روتیلا جی کا ہی دن تھا ادھر سے پنت نے پرفارمنس کر دیا ادھر سے نسیم شاہ نے مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آری کل جب روہید بھائی نے فرسٹ ایور میں سکس مارا تو باریش ہو گئی اور پھر جب ہمارے لگاتار ویکیٹ گرنے لگے تو دھوپ نکل آئی جادو بوزڑی کے تیر سے زیادہ دیر بیٹھتے نہیں بنا بوری میں دھوپ دھوپ اور آج کی شکرس کے بعد کیمپین کہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں امید چھوڑ دیں یا ابھی امید باقی ہے برسٹ ایننگز دیکھنے کے بعد ہم انڈینز کو صدمہ ہی لگیا تھا اسپیشلی لاسٹ کے پانچ ایور میں تو ہم پاگل ہی ہو گئے تھے سوشل میڈیا پہ ہم نے سنجو سیمسن جیس وال کل راول اور بھی 136 انڈینز کو یاد کر لیا ہوگا کہ کوئی تو بھگوان کا فریشتہ ہوگا جو ہمیں یہاں سے بچا کے لے جائے گا پر فریشتہ تو پہلے سے ہی ٹیم میں تھا بوم 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 را بوم را بھائی کی یہ باولنگ دیکھ کے لڑکیاں تو بھائی ساab ان کو پپی دے دو اور لڑکے بھی ان کو پپی دے دو کام ہی ایسا کیا بھائی نے بوم را بھائی کو جو چاہیے دے دو میں تو کہتا ہوں چاند پر گھر راشت پتی بھون جیکلین فرنانڈیس اور ملائکہ اروڑا کا آئیٹم ساؤنگ کولابریشن میں جو مانگتا ہے دے دو بہت کی اندیس ساؤنبر کے بعد اگر کل کوئی انہونی ہو جاتی نا تو آدھے بھارت کو کوئی ڈپریسن میں سے نہیں نکال پاتا بوم را بوم را خیر ہم لوگ بھلی ٹینشن میں آ گئے تھے پر روہت اور کوھلی بھائی کو پتا تھا کی پاکستان کے لیے اتنا ہی ٹارگیٹ کافی ہے میچ کے پہلے یہ دونوں کی باتی بھی ہوگی یہ لگتا ہے پاکستان کا وہ کر دیں گے وہ کیا ایک طرفہ ہرا دیں گے تو اور میں ملکے اتنا ماریں گے نا اپننگ میں اب سال میں ایک دو بار تو پاکستان ہمارے ہتے لگتی ہے ان کے پورے مجھے لیتے ہیں لازٹ ٹائم گیا تھا نے جیسے لازٹ تک پوری ہوپ دیں گے کہ تم لوگ جیت رہو اور لازٹ میں جا کے رولا دیں گے قسم سے ایسے جو تڑپا تڑپا کے میچ جیتنے کا مزہ ہے نا مزہ ایک کچھ اور رہا ایڈیا صحیح ہے یار راہول تیرا اور صحیح میں بھائی انڈیا پاکستان کے میچ میں جیسے ہی ون پریڈکٹر ہنڈرڈ بولنے ہی والا ہوتا ہے پاکستان کی سائٹ سے انڈیا انٹی میں ان ٹائم پر پاکستان کو بول دیتی ہے اس سب پرینک کیمرے میں دیکھ کے ہاتھ لا دیجی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مزاک ہوا ہے لاسٹ ورلڈ گپ میں بھی یہی ہوا تھا اور کل بھی جو پاکستانی فینس کل آدھا میچ اور جب روید بھائی سے میچ کے بعد پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ بولا کہ ہم لوگ ہگ دیئے تو وہ بھی تو ہگی سکتے نہیں مطلب ایسے ہگنا ہگنا نہیں بولا انگلیش میں بولا تھا پاکستان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے انڈیا کو کوپی کرنے کی انہوں نے بولا تم گندہ کھیلے ہو تو ہم اس سے بھی گندہ کھیل کے دکھائیں گے سراج بھائی بیچارے کو لگ گئی تھی تھوڑی سی بیٹنگ کے ٹائم رن لینے وقت بھائی نے سیتولیا کھیلنا ہی شروع کر دیا رزوان کے ساتھ یہ تھرو مار کے بال اٹھائیں سے رزوان لڑنے آئی رہا تھا کہ سراج نے اس کو تین میجیکل ورڈز بول دیئے پندرہ روپے جیپے کر دوں گا گصہ ہی شانت ہو گیا رزوان کا تو تیل لگاو ڈابر کا وکیٹ لو بابر کا تو یہ سب چیزیں سر اور انٹرسنگ بناتی ہے گرگٹ کو میرے کو لگتا ہے سری آکھ میں بھی اب یہ نعرہ بہت ہی فیمس ہو گیا ہے تیل لگا کے ڈابر کا کام مٹا دو بابر ریشک بند بھائی بھی ہمارے بابو راو سے انسپائر ہو کے بیٹنگ کرنے آگئے تھے رائٹ مار رہے تھے لیفٹ جا رہی تھی پاکستان فین سے زیادہ ہم انڈین فینس کو ڈر لگ رہا تھا ان کی بیٹنگ دیکھ کے ہاردک بھائی کا بھی میں بتا رہا ہوں سارا جادو پاکستان کے اگنسٹی نکلتا ہے ان کے سارے نیمو مرچی کام کرتے پاکستان کے سامنے کل تو الگی سویگ میں تھے بھائی سام ایسے لٹکے جھٹکے مار رہتے ہاردک بھائی اور ایکسپریشن تو اوے ہوئے ہائیو میں نے تم کو بولا تھا نا انڈیا وس پاکستان میں جیتنے کاموں کا سٹیک اچھا کہیں نی مل سکتا اب کل ہی ایک سبسکرائبر نے ایک پریڈکشن دیا کیا انوکھا پریڈکشن دیا کہ لازٹ مین سٹینڈنگ سراج ہوگا یعنی کہ وہ نوٹ اوٹ جائے گا انڈیاں ٹیم سے اب اتنے ویکٹ جانے کے بعد یہ گیس کرنا کتنا زیادہ ازی تھا پر پھر بھی اس کو ملے سولہ آرٹس یعنی کہ 1000 روپیز invest کردے تو 16000 اگر ابھی تک تم لوگوں نے اس ٹیک پر رجسٹر نہیں کیا تو ابھی بھی کرنا برا ورڈ کا پچا ہے میرا دوست اوریجنل لنک میں نے پن کمنٹ میں دیا اور جلدی سے جا کے چیک آؤٹ کر لینا ریشاب بھائی کا الگی انڈیگیٹر آن تھا بھائی لیفٹ مار رہے تھے تو رائٹ جا رہی تھی رائٹ مار رہے تھے تو لیفٹ جا رہے تھے لیفٹ جا رہے تھے لیفٹ جا رہے تھے اے پانت اکشار حریرام کرشن جگنناتم پری مانندی کی کیا ہوئی اے گیند کیوں جا رہی ہو جھاڑ میں آجاو سیدھا گز جاؤ یار چیکو بھائی ایسے باہر کی بولن بچ چیڑو یار ڈر لگ رہا مطلب ان کو بولنے دو سپرائی کریٹ کے بارے میں جو بولتے آپ ایسے مت کرو یار ریشاب پانت اکے پانچھے بار تو ایسا لگتا ریشاب بھائی سٹمپس میں ہی گھس جائیں گے پورا اندر جا کے اکشار پٹیل بینگ آسٹو کم بیٹ اکشار پٹیل کو لگا ون ڈاؤن بھیج رہے ہو کیا پتا چلا دو نہیں پٹ گئے رویچرما it's a tricky pitch play carefully ریشاب پان ہاں سنائیں نہیں دیا two best finishers of this generation پر دونوں کو ہی نہیں کھلا رہے ہم لوگ یورا سنگ بہن کی لوڑو اب کسی نے شیوام دوبے کو مجھ سے کمپیر کیا تو اس کی گاہن میں یہ بیٹ گوسا دوں گا سوری یوی پا جی رنکو سنگ کیجے بیٹنگ بیٹنگ کیجے بیٹنگ بیٹنگ اہلا بیٹنگ میں بھی تھوڑا excited ہو گیا ہوں بھئیا انڈیا کی جیت کے بعد تھوڑا control نہیں ہو پا رہا ہے میں سوری کمار یاد آشور کی شپت لیتا ہوں کبھی ورلڈ کپ میں رن نہیں بناوں گا کبھی نہیں بناوں گا کسی شپت چل رہی بھئیا ہاردک پانڈیا in IPL 2024 ہاردک پانڈیا in T20 ورلڈ کپ 2024 hero بننے لے لڑائی جھگڑا چاہ مدھا تو پہلے گلے مل ہاردک روہد بھائی نے بہت دینوں بعد ہاردک بھائی کی پپیاں لیے mental health سنبھال لی سچ میں بومرہ بھائی 19 دومبر کو جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد ہم تو دپریشن میں ہی چلے جاتے کل کچھ ہو جاتا تو مطلب اتن سارے بھارت کی جنتہ کو دپریشن میں جانے سے بچائے اکیلے بوم بوم بھائی نے روز کائے پاکستان کو ہرانا ہے آردک بھائی کا ایٹیٹیوٹ دیکھ رہے ہو اللہ آئیز آن پک ایم کے بی یہ صحیح تھا نا بوم بھائی پاکستان کو کہیں اچھی جگہ لے جاتے ہوئے کچھ جادے ہی اچھی جگہ لگ رہے ہیں کچھ جادے ہی اچھی جگہ لگ رہے ہیں وہ ہوتا تو سمال لیتا اری وہ کون جی مستی کرتے پکڑا گیا بابا رازم گارڈن میں مستی کرتے ہوئے پکڑا گیا بھائی کو پیلنا دو تھا ہی یہ پوزیشن کو بھی ہارٹ اٹیک دے دیتے اور خود کی ٹیم کو بھی میری ویل ڈن میں پاکستان باولنگ کی چنتہ ہی نہیں کرتا میری فٹی پڑھی ہے اس بہن کی لولی نیو یورک کی پچھ کو دیکھ کے یہ نیو یورک کی پچھ ایسی ہے بھائی کبھی بھی کسی بھی ٹیم کو آروا سکتی کیو می فریڈم گیو می فائر گیو می سی ایس کی جرسی اور آئی ویل ریٹائر نہیں جدو بھائی مطلب کل ٹیم نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کی جدو بھائی کو ٹو ڈاؤن بھیج دیکھ سر پٹل ہی آیا ہوگا دیمار رشاپ پند تھرل کے لیے زندگی دعو پہ لگا دی یہ تو پھر بھی کرکیٹ ہے پند بھائی نہیں ڈر رہے زندگی سے جگرہ جانٹھوں کے بیچ دھبا کے رکھے گا تو کچھ نہیں ہونے والا پند بھائی کچھ جاہدہ ہی جگرہ نہیں آرہے پند بیٹنگ is not for hard patience کل آدے سے زیادہ میم پند بھائی بھی بنے کین کی جو بیٹنگ تھی نا کچھ جاہدہ ہی توفہ نہیں تھی نہ درے نہ بیگٹ کی چنتہ کرے ڈر کے آگے چیت ہے فینس وچنگ شیوام دو بے پرفومنس ایس سالہ ہی تو الگ ہے فراڈ چل رہا بے 8 جی بی والوں کو پورا میچ دکھنے مل جا اس لیے میچ بارہ بجے تک شفٹ کروا دیا دیکھ رو جائش ہے بھائی سے زیادہ چنتہ کو بھی تمہاری کر سکتا ہے ہمارے فینس آپس میں بہت لڑتے ہیں آج دونوں کو رولاتے ہیں دونوں ہی رن نہیں بناتے ہیں ایسے یونائٹ کیا جاتا ہے فینس کو می وچنگ سکور یہ کیا بکچو دی ہے سوری کمار یادہ ہو ہر بار سوریا بھاؤ اگینسٹ پاکستان سوریا بھاؤ اگینسٹ یوگانڈا لوڑا لسوڑ سیم فیلنگ رنگو بھائی سیم فیلنگ ہمیں بھی لگ رہا تھا آپ ادھر کیا کر رہے ہو بلو جرسی میں کیوں نہیں ہو خیلی آر آج کی ویڈیو کے لیے تنا ہی باکیسی تباہی مچاتے رہو سب نے پورے کرتے رہو سپائی کو مت پوچھا رہے ہیں بہت اچھا لگا یاد کیا لیے کومنٹس میں لوگوں نے کومنٹس میں پاکستانیوں کی بجائے ڈالی پاکستانی بڑے کومنٹس کارے تھے ان کی یوٹیوب چینل پہ کومنٹس کارے تھے لیکن وہی کومنٹ بچارے ڈیلیٹ پہ ڈیلیٹ کرتے جا رہے تھے اور ایسے ایسے جواب ملے انڈینز نے ایسے ایسے جواب دیئے کہ کیا بتائیں پاکستانیوں کو اپنی ٹیم سی نفرت ہو گئی وہ ان لوگوں نے بائی کارڈ کر دیا کہ آج کے بعد ہم پاکستانی ٹیم کو دیکھیں گے نہیں اور پاکستانی ٹیم آ گئی ہے بھائی پاکستان ابھی ماریں گے ان کو انڈے ٹیم آٹر ان کو یہی پڑھیں گے اور یار انڈیا جیسے کیا کمال کا میچ کھیلے زبردست مزہ آ گیا آگے بھی انشاءاللہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ اس کے پاس ہی ہو گئی یہ کے پاس ہی ہو گا پاکستان تو باہر ہو گئی آپ کا کنگے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آج کے لیے تک تک کے لیے اپنے خیال رکھی گا